مرزا مزر جان جانا نقش بن لی رحمت اللہ علیہ جن کا ہم شیر بھی پڑھتے ہیں خدا در انتظارِ حمد و مانے محمد چشم بر راہِ سلامے تو ان کا ہم پڑھتے ہیں وہ بڑے شاعر بھی تھے بڑے عالم بھی تھے صاحبِ ذوک بھی تھے بڑے حسین بھی تھے بڑے نفیس بھی تھے بڑی ان کی مشہور باتیں ہیں خدا در ان کی شادی ایک ایزی عورت سے ہوئی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر اس عورت سے شادی کریں تو ہماری اصلاح ہوگی یا ہمیں اللہ تعالیٰ گردار لے گی تو شکل کی بھی اچھی نہیں تھی اور اخلاق کی بھی کڑھتی تو اتنے نفیس اور عالی شخصیت اس کے گھر میں بیٹھتی تھی اور وہ ان کو نازبا لفظ بولتی رہتی ہیں بولتی رہتی ہیں وہ سنتے رہتی ہیں ملت وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں من اللہ اشارہ ہوا تھا کہ اس سے شادی کرو گے کہ تمہیں ہمارا قرم ملے گا شاید وہ کہتے ہیں کہ اتنا اس کا خیال لگتے تھے حالانکہ اتنے نازب نزاج تھے وہ اس مرتبہ مسجد میں آئے ان کے خلیفہ تھے شاہ غلام علی دہلوی تو جانماز بچی ہوئی تھی اس کو دیکھا اور سر پکڑ کے پیٹھے نفا سر دیکھے تو شاہ غلام علی دہلوی بھاگتے ہوئے آئے اس عرض کیا غضور کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ آسمان نیچے آگیا ہے یا زمین اونچی ہو گئی سوچئے گا کتنی نفا سر دیکھے آسمان نیچے آگیا ہے یا زمین اونچی ہو گئی حضور کیا ہوا یہ جانماز دیکھو یہ اس پر نظر آنے جانماز جب اس نے اٹھا ایک نیچے چھوٹا سا تنکہ پڑا ہوا اتنی نفا سر دیکھتی کہ وہ تنکہ بھی ان کی مزاج برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو جملے بولے ہیں وہ شاہنام آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جائیں یعنی اتنی نفا سر دوسری طرق یہ آلا جب بسچن میں جاتے تھے تو اپنے مرید کو وہاں بٹھا جاتے تھے کہ ہماری جو اہلیہ ہے وہ کم او بیش بولتی ہے کوئی تو اس کے سامنے ہوگا نہ تو اس کو مائوسی ہوگا کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا مردبہ یہ کتاب کی ذکر موجود ہے پتھان کوئی مرید تھا تو وہاں بیٹا وہاں وہاں بول رہی ہے وہ سنتا رہا پتھان کو برا بلا کہا وہ چپ رہا سکیروں کو برا بلا کہا وہ چپ رہا آخر میں حضرت پر آگے تو پتھان غصے میں آگے اس نے کہا ہمیں بولنا ہے بولو ہمارے پیر بھائیوں کو بولو لیکن میرے پیر کے بارے میں نہیں تھندے ہو تھندے ہو تھندے ہو ایسے ہی سوراں ڈعرہ بلند کرو بات سمجھنے کی کوشش کرو نارو نے تو ہمارا بیڑا غرض کیا ہم بات سمجھنے نہیں تو ہمارے مرشد کے بارے میں کموں بیشنب ہو گئے یہ بات گنکر ہے آپ لوگوں کو گرام گزرے لیکن بھائی ہم جب تک نہیں سمجھیں گے ہم ایسے ہی گھن چکر میں پھرتے رہیں گے بابا وہ جانڈرے والے دان دوارہ چکر چاکتی دان دوارہ چکر کا کٹی ناراض ہو گیا ہو جب شور بلند ہوا تو مرزا مزر گان جانا جو سلسلہ علیہ کے پیشمہ ہیں سلسلے کے جس کے ہم پیروکار ہیں وہ بھاکتے ہوئے آئے اور پتھان سے پوچھا بات کیا اس میں کہا حضرت یہ مجھے کہہ رہی تھی میں نے سن لیا بائیوں کو کہہ رہی تھی میں نے سن لیا آپ کے بارے میں آپ نے فرمایا آپ نے کھڑا ہی تمہیں اسی یہ کیا کہ چک کر کے سننا تو تمہاری کیا مجال ہے کہ اس کو جواب دیتے ہو تو کہنے کا مقصد لیے کہ برداشت کا عالم کیا تھا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے اللہ اب تو پیر سمجھاتے ہی ہیں مری دوپوں کو جا کر ڈنڈے لو اور کسی کا سر پاڑھو مرزا مذہرے جان جانا کا مساء دیکھو تو برداشت کا فکیروں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے حوصلہ بلد رکھنا ہے محبت اور عزب دل میں بھرکور ہونا چاہے جتنا عزب آپ کے دل میں ہوگا انشاءاللہ اتنا فیض آپ کو ذکر کا طریقہ عرض کیا جاتا ہے یہاں دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے چوبیس گھنٹے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے توجہ دل میں رہے دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 ایسی سے اگروں مثالیں میرے آقا وہ بنادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی رات اپنے مرشب مرزا مذہر جان جانا نقش بن لی رحمت اللہ علیہ جن کا ہم شیر بھی پڑھتے ہیں خدا در انتظار حمد مانے محمد چشم بر راہے سلامے تو ان کا ہم پڑھتے وہ بڑے شاعر بھی تھے بڑے عالم بھی تھے صاحبِ زوگ بھی تھے بڑے حسین بھی تھے بڑے نفیس بھی تھے بڑی اور بڑی مشہور باتیں خدا در ان کی شادی ایک ایزی عورت سے ہوئی ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر اس عورت سے شادی کریں تو ہماری اصلاح ہوگی یا ہمیں اللہ تعالیٰ گردار لے گی تو شکل کی بھی اچھی نہیں تھی اور اخلاق کی بھی کڑھتے تو اتنے نفیس اور عالی شخصیت اس کے گھر میں بیٹھتی تھی اور وہ ان کو نازبا لفظ بولتی رہتی ہیں بولتی رہتی ہیں وہ سنتے رہتی ہیں بلک وہ فرماتے ہیں کہ ابھی من اللہ اشارہ ہوا تھا کہ اس سے شادی کرو گے تو تمہیں ہمارا قرم ملے گا شاید ہمارا وہ کہتے ہیں کہ اتنا اس کا خیال لگتے تھے حالانکہ اتنے نازب نزاج تھے وہ اس مرتبہ مسجد میں آئے ان کے خلیفہ تھی شاہ علام علی دہلہ بھی تو جانماز بچی ہوئی تھی اس کو دیکھا اور سر پکڑ کے پیٹے ان نفاصت دیکھیں تو شاہ علام علی دہلہ بھاگتے ہوئے آئے اس عرص کیا حضور کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ آسمان نیچی آگیا ہے یا زمین اوچی ہو گئی سوچئے گا کتنی نفاصت آسمان نیچی آگیا ہے یا زمین اوچی ہو گئی حضور کیا ہوا آپ نے فرحہ یہ جانماز دیکھو یہ اس پر نظر آنے جانماز جب اس نے اٹھائی چھوٹا سا تنکہ پڑا ہوا اتنی نفاصتی کہ وہ تنکہ بھی ان کی مزاج برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو جملے بولے ہیں وہ شاہنام آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جائیں یعنی اتنی نفاصت دوسری طرف ہی عالم جب بس جن میں جاتے ہیں تو اپنے مرید کو وہاں بٹھا جاتے تھے کہ ہماری جو اہلیہ ہے وہ کموں بیش بولتی ہے کوئی تو اس کے سامنے ہوگا کرنا تو اس کو مائوس ہی ہو کہ کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا اہلیہ مردبہ یہ کتاب کی ذکر موجود ہے پتھان کوئی برید تھا تو وہاں بیڑا وہاں وہ بول رہی ہے بول رہی ہے